موسیقی 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 یہ حکم دیا ہے کہ تئیس اکتوبر کو مکمل ریپورٹ دی جائے کہ کل رازی ریکارڈ کے مطابق قبروستان کو کتنی مختص کی گئی تھی اور اب رازی قبر کتنے حصہ پر قبضہ ہے اور کتنے ہاتھیں بنائے گئے ہیں اور عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر یہاں پر ریپورٹ کے مطابق قبضہ ہوا ریپورٹ میں آ گیا تو پھر زیادہ دیر نہیں لگے گی تمام رازی واقضار کروائیں گے اور جتنے ہاتھیں ہیں وہ مسمار کیے ہیں پریسیڈنٹ بھی ہے اب تو میانی صاحب کا پریسیڈنٹ ہے میہ میر کا پریسیڈنٹ موجود ہے عدالت کی جانبی سے بڑے فیضلیں عمران ملک صاحب میرے ساتھ آئیے عمران ملک صاحب آپ بتائیے کہ یہاں آتے کتنے اور کتنے بڑے پیمانے پر یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ قبضہ معافیہ جو وہ قابض ہے آج بلکل چونکہ ہم نے یہاں پر پچھلے تین گھنٹے سے آئے ویں ریپورٹ کی ہے اور لاہورڈ نیوز کی یہ خاصہ رہا ہے پاس شباب صاحب آپ کا ہی پروگرم میں میانی صاحب قبرستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اگر میہ میر قبرستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو لاہورڈ نیوز سے ایسی روایت قائم کر دی ہے کہ قابضین کو خود بھی شرمانی محسوس ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اب تو یہ ہمیں آن سے جانا پڑے گا اب یہ کے بلک میں ہم موجود ہیں اس وقت اور یہ جو کے بلک کا یہ قبرستان ہے مریہ کا یہاں پر ہزاروں قبریں یہاں پر موجود ہیں اور ہزاروں قبروں کے ساتھ پکے ہاتھیں جو ہیں یہاں پر لوگوں نے بنا لیئے ہیں دیوار چار دیواری کی ہوئے ہیں پانچ سے دہ دس مردے کے ہاتھیں بنائے ہوئے ہیں کم از کم یہاں پر بیس سے پچیس ہاتھیں اس کے بلک میں موجود ہیں اور جی بلک میں بھی اس سے زیادہ ہاتھیں موجود ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فاسب یہاں پر ہزاروں یعنی کہ یہاں پر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اندرہ کنال جگہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی اور اس والے سے یہاں پر یہ دیکھیں اتنی جگہ ہے اور یہاں پر اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا بھی بنا لیں اور یہ یہ کیمرہ میں اگر دکھا سکیں تو یہاں پر دیکھیں کہ اندر گھر بھی بناوا ہے بقاعدہ طور پر اور گھر کے ساتھ ساتھ یہاں پر بقاعدہ یہ وہ یہ قبرسان ہے یہ لوگوں کے جو منڈے کی جگہ ہے یہ وہ ہے اور غریب امیر کا فرق جو ہے ہم نے ختم کروانا ہے ہمارے کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں صرف اور صرف ہمارا کام ہے ہاتھیں ہتم کروانا وہ بھی ہائی کورٹ جو موزش جاج ہیں جسیس علی اکبر قریشی صاحب ان کے جو احکامات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر آ کر جب ہاتھیں دیکھیں تو قبرسان میں اتنے ہاتھیں یہ کب سے قائم ہے یہ گھر جو ہے اور یہ کب سے قبضہ ہے اس سارے ایریم کب سے قبضہ ہے سالی سال ہو گئی ہے آپ کا نام کیا ہے محمد علیہ آپ کیا کرتے ہیں جی میں ادھر ہی رہتا ہوں اب رہتے ہیں راجی ہیں یہاں کے اچھا مجھے ٹھیک ہے جو بھی ان کا بزنس ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گھر ہے یہ جو بنا ہوا ہے یہ میرٹ پر بنا ہوا ہے جی میرٹ پر بنا ہوا ہے یہ خریدہ ہوا ہے یہ قبروں کے ساتھ یہ لنگر کے لیے نہیں بک سکتا نہیں بیچا تو نہیں مینی صاحب میں جن لوگوں نے ہاتھیں خریدے تھے مصمار ہوئے جو گھر بنے تھے وہ ختم ہو گئے ہم دو مولیش ہو گئے پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا اس کا آڈر ہے میاں میر قبرستان بھی پریسیڈنٹ سر سیٹ ہو گیا اب بتائیے ٹھیک ہے مگر ہم نے جگہ خریدی ہوئی ہے اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے وہ آپ کوٹ میں ضرور دکھائی ہے کوٹ میں ضرور دکھائی ہے جی بلکل آپ جائیں کوٹ میں کس نے روکا آپ کو جانے مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا قبرستان کے لئے جو ارازی مختص ہوتی ہے کیا اس کی خرید و فروس کی جا سکتی ہے یہ مالکیت ہوتی ہے آپ کو ختم ہو گئے رول سر میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں سن لیں سن لیں بات سن لیں قبرستان کی جگہ نا ہو ہے تو قبرستان کی جگہ تو پھر یہاں پر کیسے ہرید و فروس ہو سکتی ہے میں کبضہ نہیں کیا ہم نے خریدی ہے قبرستان وہ رول سن لیں سر سن لیں سن لیں سن لیں سن لیں وہ رول جو تھا جو آپ فرما رہے ہیں وہ ختم ہو چکا ہے عدالت کے فیصلے کے بعد میں بھی عدالت کا بتایا جائیں عدالت جائیں عدالتوں کے دروازے کلے ہیں جی جس نے پارٹی بننا ہے وہ لازمی ادھر جائے اور یہاں اگر کسی نے خرید و فروخت بھی کی تو وہ سارے معاملات ابولیش ہو چکے منسوخ ہو چکے اس کی بڑی وجہ ہائی کورڈ کا وہ فیصلہ ہائی کورڈ کے وہ فیصلے جس کے مطابق بتایا گیا کہ اب کوئی بھی ہاتھ قائم نہیں رہ سکتا رہائشی علاقہ قائم نہیں رہ سکتا ان ایریاز میں جو قبرستان کی پروپٹی ہے زمین اور جہاں لوگوں نے غریب لوگوں نے یا کسی بھی مستق افراد نے اپنے پیاروں کو دفن کرنا ہوتا ہے ان کی تدفین کرنا ہوتی ہے خواہ وہ امیر ہوں خواہ وہ غریب ہوں ان کو کسی بھی طرح کی روگ تھام کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ دیکھیں یہ ہاتھوں کا سلسلہ شروع ہے یہی وہ بات کر رہے تھے آپ نے سنا بڑے گوھر سے سنا کہ خریدو فروخت ہوئی وہ خریدو فروخت کیسے ہو سکتی ہے میں بتاتا ہوں جی خریدو فروخت کیسے ہو سکتی ہے یہ ایسے خریدو فروخت ہو سکتی ہے یہ سردیال ہے یہاں آپ تالہ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن یہاں دفن نہیں آپ کسی کو کر سکتے یہ وہ ہاتھا ہے اور کے بلوک مڑیاں سٹاپ ہم کھڑے ہیں آپ نے بڑے بڑے گوھر سے گفتگو سنی وہ کہتے ہیں ہم نے خریدو فروخت کی تھی جائے صاحب کے آرڈرز تھے جائے صاحب نے وال سٹی والوں سے کیا پوچھا تھا بلکل ان سے یہی پوچھا تھا کہ بتائیں آپ کس طرح سے لاشاری صاحب سے کیا پوچھا تھا بلکل لاشاری صاحب سے یہی پوچھا تھا کہ بتائیں کہ آپ نے یہ جگہ حریدی تھی تو انہوں نے کہا جی میں نے چھپن ہزار بے میں ہاتھا حریدی انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت قبرستان کی راضی کسی صورت فروخت نہیں ہو سکتی تو پھر لاشاری صاحب نے ادالت سے معذرت کی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی میرا ہاتھا بھی مسمار کر دیں تو یہ بات ان لوگوں لاشاری صاحب کو معذرت کرنا پڑی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہر نکتہ فکر کے ہر طرح کے افراد کے ججوں کے ہاتھے تھے ججوں کے جرنیلوں کے ہر طرح کے ہاتھیں موجود تھے وہ سارے بالش ہوئے ہر قسم کے باسر افراد کے تمام ہاتھیں مسمار ہوئے اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ تمام ہاتھیں غیر قانونی ہیں قبرستان کی راضی پر نہ تو قبضہ کیا جا سکتا ہے نہ خرید و فروخت کوئی کر سکتا ہے نہ بے سکتا ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ کتنے دھڑلے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے خریدیا جگہ تو یہ ہائی کورٹ کے حکم کی حلاف ورزی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسسسٹنٹ مارڈلڈون کمیشنر جو ہیں ان کو خود ہی یہ کاروائی کرنی چاہیے تھی ہائی کورٹ کے ایکسٹینڈنگ آرڈر موجود ہے ان کو نئے آرڈر کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے تھی لیکن افسوس رکھ بات یہ ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے گفت کو آپ نے سنی جی بہت سے سنی بلکل اور یہ ہاتھیں جو ہیں ان کو بیچایاں خریدا جا سکتا یہ دیکھیں کہ ان کو ایک ابھی تک بات کی شہریوں کو سمجھنی لگ کہ اتنا بڑا لہور میں میانی صاحب کا آپریشن ہوا جب ہم یہاں پہ آئے ریپورٹ کرنا شروع کی تو یہ یہی لوگ ہمارے پاس آئے یہ تو ہو نہیں سکتا ہم نے کہا جی آپ ہم تو کسی کی طرف سے کوئی پارٹی نہیں ہماری ہم نے تو ہم نے تو عدالت کے احکامات دیکھنے کہ عدالت نے کیا کہا اور عدالت نے ایک چیز جو ہے وہ منشن کر دی ہے کہ کہیں پہ بھی اہاتھیں جو ہیں نہیں بنا سکتا بندہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا چار دیواری اور امیر غریب کا جو فرق ہے انہوں نے ختم کیا ہے یہاں پہ جو جگہ ہے ایک ایک بندے نے آپ نے جو بات کی ہے نگہ شہریوں کو نہیں پتا میں کہتا ہوں کہ پھر جو بیوروکریٹس ہیں جو سرکاری افسران ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ اسسسنٹ کمیشنر مارلڈون کو جب ہائی کورٹ کے ایک آرڈر آ چکا تھا شہریوں نے شکایات کی کہ یہاں پر بھی ہاتھیں بنے ان کو مسمار کیا جائے تو پھر کچھ دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے تھی ہائی کورٹ کا آرڈر مجود تھا اس کو مدینہ رکھتے آکے یہ ساری جگہ واقزر کرواتے اور اس کے بعد اپنی رپورٹ عدالت میں سببنٹ کرواتے لیکن مجبوراً عبدالرحمن صاحب کو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا اور عدالت سے یہ استعداہ کرنی پڑی کہ مارلڈون کے جو قبروستان ہے یہاں پر کتنے بڑے پیمانے پر قبضہ کیا گیا ہے میں چاہوں گا کہ عبدالرحمن صاحب سے اس والے سے بات کی جائے عبدالرحمن صاحب یہ بتائیے گا کہ جب لوگ یہ قبضہ کر رہے تھے اس وقت اسلامی ایک ٹرسٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا بسم اللہ الرحمن صاحب میں سب سے پہلے تو عدالت کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے بھی اپنے ٹرسٹ کی طرف سے بھی اہل اے مارٹ ٹاؤن کی طرف سے بھی بہت اچھا فیصلہ ہے جو پہلے بھی دو اپریشن ہوئے بڑے کامیاب اپریشن ہوئے انشاءاللہ اس کے بعد بھی یہ انشاءاللہ دس سے پندرہ کنال اراضی وہ جو ہے واقظار ہوگی ہم اس سے پہلے ٹرسٹ پولیس کو بھی اسسسٹن کمیشنر کو بھی سب کو ہم لکھ ٹکیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے لیکن کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں تھا اب عدالت عالیہ نے فیصلہ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ کام ہوگا اور یہ بہت اچھا کام ہوگا ہے ٹھیک اچھا مجھے مجھے یہ بتائی ملک صاحب کہ یہاں یہاں کتنے ہاتھیں ہیں پروفیسر صاحب اندازن کتنے ہاتھیں ہوں کے تھے یہاں پچیس سے تیس ہیں لیکن جی بلوک میں کوئی ستر پچیسر کے قریب آتے ہیں اور وہاں زیادہ ایک ایک کنال کے بھی آتے ہیں اچھا یہ دیکھیں پاس اب انہوں نے پہلے بھی انتظامیوں کو باہرہ دفعہ جو ہے وہ درخاص ہی مگر وہی بات آ جاتی ہے جب تک ادالت نے احکامات نہیں دینے تب تک انتظامیاں ٹس سے مس نہیں ہوتی یہ تو ایسی مائلٹوں کا کام تھا کہ اگر یہ بار بار ان کو درہاز دے رہے ہیں تو ان کو یہاں پر آکے ہوت بہت ہاتھیں جو ہیں وہ مصمار کر دینے چاہیے تھے یہ قابضین سے جان چھوڑا نیچے تاں کہ ان کو پندرہ سے بیس کنال جگہ اس اس قبرستان سے ملتی اور یہ ان کا یہ کہنا ہے جب ہم ریپورٹنگ کر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کے بلوک کے بعد جی بلوک کا نیکس اپیسوڈ میں آپ کو جب دکھائیں گے تو وہاں پجتر کے قریب آتے ہیں اور وہاں کنال کنال سے بھی زیادہ جگہ جو ہے اس پر قبضہ کیا جا چکا ہے یہ آپ دیکھیں اب دو قبور یہاں بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں کوئی آٹھ دس قبروں کی جگہ موجود ہے لیکن یہاں قبضہ ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ میانی صاحب قبضہ تھا بڑی شدد سے قبضہ تھا اتنا بڑا قبضہ مافیا تھا لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے لوگ ہستے تھے کہ یہ کیسے ہوگا لیکن ہائی کورٹ کے بہت بڑے فیصلے نے اس کو یقینی بنایا اور پھر اس پر implement کروایا ہائی کورٹ کی directions پر پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا گیا میہ میر قبرستان میں بھی اس سے بڑے پیمانے پر قبضے موجود تھے اور وہاں بھی ہائی کورٹ کے orders کے بعد معاملات جو ہیں implementation کی طرف گئے یہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ تو کافی بڑے بڑے obvious ہیں بڑے واضح ہیں کہ یہ ہاتھیں کیسے بن گئے اور یہ دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں یہاں کبریں بنی ہیں رائٹ اور لیفٹ کبریں بنی ہیں لیکن یہاں کیوں نہیں کبریں بنی یہ جگہ کیسے خالی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اجازت نامہ کوئی ہوگا کسی کی ملکیت ہوگی کاغذوں میں کوئی کاغذ دیئے ہوں گے کسی نے بیچی ہوگی کسی نے خریدی ہوگی وہ اجازت نامہ یہ ہوگا کہ انہوں نے ایک وقت میں متعلقہ جو ڈی سی تھے یا ایسی تھے ان سے چالیس ہزار یا پچاس ہزار یا دس ہزار پے میں ایک نوٹیفکیشن کروا کے جگہ ایکوئر کر لی ہوگی لیکن لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے ایک قانون موجود ہے کہ قبروستان کی اراضی فروخت نہیں ہو سکتی قبروستان کی اراضی پر ہاتھیں نہیں بنائے جا سکتے قبریں مختص نہیں کی جا سکتے زندہ ایسی صاحب کیا آ رہا کے کیا نام ہے آپ کا چوری واجدلی تو چوری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں تو ہاتھیں ہیں کافی اور کافی قبضہ ہے کب سے ہے یہ قبضہ یہ کب سے بہت مدد سے ہے تو آپ کا دل نہیں دکھتا یہ قبضہ سارا دیکھ کے کہ یہ تفریق ہو جاتی اس طرح دیکھیں نا سات قبریں ہیں رائٹ لیفٹ پہ یہ جگہ خالی ہے یہاں کسی کی جرد نہیں ہے کوئی قبر میں نے آج سے بہت سال پہلے بہت سال پہلے یہ درخواہ لکھی ہے جس کے میں موجود ہے اس پورے مولٹروں نے سائن ہے اور اس میں میں لکھا ہے کہ ہمیں کبرسان مرانا ہے یا ہمیں کبرسان دیا جائے اسلامی ٹریک سنفر سے اس میں کچھے کبریں ہوں گی میرے لفاظ ہے یہ لکھا ہے میں نے سائن کرائے باکتے کچھے کبروں کے پورے مولٹروں کے میں نے بہت دیوں سے پیشے لگا وہ پھر پکی کیوں ہے اور یہ پکی وہ ہم نے کوئی یہ پکی میں نے کئی سال پہلے بند کرائی تھی میٹنگ کرائی باقیدہ وہاں ہمارے پریڈنٹ تھے اپنا ساں صاحب میٹنگ ہماری باقیدہ کئی سال پہلے چی سال پہلے اسے منظوری کی کہ پکی نہیں ہوں گی سوڑ پہ تھا ایک مجھے سوڑ پہ تھا پھر دو ہزار ہوا دو ہزار ہوا یہاں تکہ بیس آب ہی ہو گیا چلتے رہا میں کہتے ہیں کیا کرنے آپ نہ کریں کہ ہوتے رہا ہوں پہلے اجازت تھی پکی کرنے کی لیکن آج سے کوئی دو سال پہلے دو ٹائی سال پہلے ہم سب نے مل کے مارٹن اسلامی ٹرسٹ نے مارٹن سوسائٹی نے یونین کونسل نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے قبر پکی نہیں ہوگی اب کوئی قبر بھی پختہ نہیں ہو رہی یہ قبضے بھی ابھی نہیں ہوئے یہ پہلے کہہ ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم نیچے سے بھی جگہ آپ تو قبضہ کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی اس قبضے کیسے ہوں گے قبضہ کرنے کے لیے جگہ نہیں بچی قبضہ ہو گیا سارا یہاں تو اب تدفین کے لیے لوگوں کو جگہ نہیں ملتی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر یہ اس پر لاہور آئی کورٹ کے آرڈرز آتے ہیں اور مسمار کیا جاتا ہے اور ایسی اسیسنٹ کی جانب سے جو ہے وہ تئیس کو ریپورٹ پیش کی جاتی ہے تو اس کے بعد آہ اگر اسے مسماری کا آرڈر دیا جاتا ہے ریسپیکٹیڈ ریکورٹ کی جانب سے تو پھر حالات بدل جائیں گے کیونکہ ادھر کافی جگہ بن جائے گی کہ لوگ یہاں تدفین کر سکیں گے لوگ یہاں اپنے پیاروں کو دفنا سکیں گے اور یہ تفریق ختم ہو جائے گی جو سب سے بڑے مسائل کی جڑ ہے